اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا نور اللہ پیارے دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دوست محمد عمران طہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حسنینی وزائف ٹی وی دوستو ہم اللہ کے نام پر فری وزائف دیتے ہیں نہ کوئی چندہ نہ کوئی نظرانہ صرف اتنی سی درخواست کرتے ہیں کہ اچھی چیز ہے اس کو لائک کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں کمیاب کرے گا کیونکہ اچھی چیز کو لائک کرنا صدقہ جاریہ ہے اور اگر چینل پر نئے ہو تو اس چینل سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ ہماری کوئی فیس نہیں ہے ہم اللہ کے نام پر لوگوں کو وزیفے دیتے ہیں پیارے دوستو ہمیں بہت سے لوگ کمیٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بہت پرشان ہیں ہمارے علات بڑے خراب ہیں ہم کیسے اپنے علات کو ٹھیک کریں ہمیں کیسے دولت پیسہ رزق ملے ہم تنہا لیتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی آٹھ سے دس دن چلتا ہے اس کے بعد روزی اور رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مہینے کی آخری تاریخوں میں ہم ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ دکندار بھی ہمیں ادھار دینے سے انکار کرتے ہیں اور اللہ معاف کرے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں لوگ ماذ اللہ نعوذ باللہ خودکشی کی طرف بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ پر توقع رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ضرور نوازتا ہے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی خاص عمل ہے جو کہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا عمل ہے سورہ فاتحہ جو کہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر کرنے کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ وہ مالک یومدین ہے یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور جس میں اس نے بتایا کہ مجھے یہ کہو کہ میں اے اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے یہ کہو کہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن پر تُو نے اپنا انعام کیا ہے تو دوستو اب عمل بتاتا ہوں لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس عمل کی اجازت کے لیے ایک کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل نوٹسکیشن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت ملے دوستو جو بندہ میر ہونا چاہتا ہے اور بہت میر و کبیر ہونا چاہتا ہے دنیا میں عزت کمانا چاہتا ہے مال چاہتا ہے رزق چاہتا ہے تو صرف ایک مہینے میں یہ نہیں کہ آپ نے روز کرنا ہے صرف ایک مہینے میں آپ نے عمل کرنا ہے کہ جب بھی نیا چاند چڑے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی نیا چاند چڑے اب چاند رمضان کا ہو شوال کا ہو شب برات کا ہو رجب کا ہو اس سے کوئی غرض نہیں محرم کا ہو ربیل اول کا ہو یعنی جب بھی نیا چاند چڑے تو آپ دیکھیں گے اس دن کون سا دن ہے اگر تو اتوار ہے تو آپ یہ عمل کر لیں نہیں تو اگر ایک تریخ دو تریخ پانچ تریخ سات تریخ جب بھی پہلی اتوار آئے یاد رکھیے گا کہ نوچندی اتوار جو ہے یعنی چاند کی پہلی اتوار چاہے وہ پہلی تریخ آئے چاہے وہ تین چار پانچ سات چھے جس تریخ بھی آئے آپ نے ہر نئے چاند کی پہلی اتوار کو نیا چاند دیکھنے کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا اس میں آپ نے نماز فجر پڑھنے سے پہلے جب آپ نماز فجر پڑھنے لگیں اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھ پڑھیں تحجد پڑھیں اور اس کے بعد ایک صاف سترہ سفید کاغذ لے لیں اور اس پر یہ صورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستائین اہدن السراط والمستقیم سراط اللہ زین انامت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دولین آمین یہ لکھ لیں آپ نے یہ صاف سترے کاغذ پر لکھ کر یہ حالت باوضو میں لکھنا ہے آپ نے اور یہ آپ نے حالت باوضو میں یعنی آپ وضو ہوں اس حالت میں آپ نے لکھنا ہے اور یہ لکھ کر یعنی اتنا کٹیم ہو کہ آپ کی نماز فجر کا ٹیم گزر نہ جائے نماز فجر سے پہلے آپ نے کرنا ہے نئے چاند کی پہلی اتوار کو اور پھر وہ کاغذ آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے یا اگر آپ کے پاس پیسوں والی تھیلی ہے تو اس میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ پرس میں رکھیں یا پیسوں والی تھیلی میں رکھیں جس مرضی چیز میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ پیسوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ اور پھر جب پھر نیا چاند چڑھے پھر یہی عمل آپ کر سکتے ہیں یہ سورہ فاتحہ یہ ہر بندہ اسے پڑھ سکتا ہے بچہ بچہ یہ پڑھ سکتا ہے ہر ایک کے لیے یہ آسان ہے آپ اگر زبانی نہیں لکھ سکتے تو اپنے سامنے لکھی ہوئی رکھ لیں کاغذ پر لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز دیں گے جو آپ کو چاہیے وہ برکت ہو دولت ہو رزق ہو مکان ہو یا ذاتی گھر ہو یا اگر گھر کرائے پر ہے تو کرائے دینے میں آسانی ہو جائے رزق ملنے میں آسانی ہو جائے روز مرہ کے راشن اور روز مرہ کی ضرریات پوری ہونے میں اللہ آپ کی مدد فرمائے گا پیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بڑا فیدہ پہنچے گا اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرے ہر وظیفہ کمیاب کرے جو لوگ مجھے دعاوں کا کہتے ہیں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو بھی دعاوں کا مجھے کہتے ہیں مالک کائنات ان کی ہر مراد پوری فرما دے آمین سوم آمین دوستو اپنے بھائی محمد عمران طہر کو اب اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ